آپ حضرات زیارت فرما رہے ہیں اسی خاندانِ نبوت کے چشم و چراف اور ان سے نسبت کا تاج رکھنے والے فخر السادات سید السادات استاذ العلماء پیرِ طریقت رہبرِ شریعت حضرت پیر سید جوید حشان صاحب تحمد برکاتم العالیہ کے فرزندِ ارجمن اور بہت سے نسبتوں کے مالک بالخصوص سلسلہ تصوف کے چاروں معروف اور مشہور سلسلوں کی نسبتوں کے امین حضرت پیر سید ذکریہ شاہ صاحب دامت برکاتم العالیہ سوید پر جربہ افروض ہیں آپ حضراتوں کی زیارت بھی فرما رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کا بیان بھی ہوگا اور ان کے موائز اور نصیحت سے ہم اپنے قلوب اور ذہان کو منور اور معطر فرمائیں گے حضرت تشریف لائے ہم ان کا خیال وقتم کرتے ہیں حضرت کے بیان سے قبل میں درخواست کروں گا ملک پاکستان کے معروف ناک خان اور سنا خان جناب قائد صفی اللہ بڑھ صاحب وہ مائی پر تشریف لائیں گے اور اپنا کلام پیش فرمائیں گے جناب قائد صفی اللہ صاحب ایک اعلان سمات فرمالیں اکیس اکتوبر پروز جمعیرات اڈاویجیاں والا میں ایک عظیم شان محفل حمدونات مناغت ہو رہی ہے جس میں تشریف لائے ہیں جناب قالی ذکریہ قالد صاحب عمار قان یاسر شائر جناب جوید راز صاحب اور سنا خان مصطفی آصف رشیدی صاحب معروف ناک خان حافظ ابو بکر مدری صاحب قاضی مطیوبلا سعیدی صاحب اور محترم جباد وسید صاحب اور بہت سے نگر میں امام تشریف لائے ہیں اکیس اکتوبر پروز جمعیرات اڈاویجیاں والا میں تمام حضرات سے شرکت کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی یہ خوبصورت پروکار تقریب اس میں اللہ رب العزت میں کچھ کہنے اور سننے کا موقع اطا کیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں بیٹھنا قبول فرمائے اتنے سارے علماء اکرام سٹیج کی زینت ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیب قائم رکھے بزرگ عزرات بیٹھیں حضر شاہ صاحب تشریف فرمایا میں نے گستافی کی حضر صاحب فرما رہے تھی کہ میں پہلے تھوڑا سا بیان کر لیتا ہوں میں نے کہا شاہ جی پہلے میں آپ کو نات سناتا ہوں پھر آپ کام بیان سنیں گے تو میں مختصر سی بات کروں گا لمبی چھوڑی بات نہیں کر سکتا اس لیے کہ میرا جو تعلق تھا کہ میں کیوں کم کروں گا کاری صاحب کی جو یادیں ہیں اور بڑا ان سے ہمارا پیان اور محبت ہے اور مجھے اس چیز پر بڑی خوشی ہوئی کہ بھئی عثمان نے اس گلشن کو آباہ کر لیا کاری صاحب کے بعد اور ان کے ساتھ خاص طور پر نمبردار صاحب اور گاؤں کی لوگوں نے جو تاہن کیے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خاص طور پر یہ علاقہ بھر کے علمائی کرام جن کی شفقت ان کے سر پہ ہے اور انہوں نے اس کا ساتھ دیا اور یہ گلشن آباد ہے اور دعا اللہ تعالیٰ قیامت تک اسے آباد رکھے اور اس میں خاص طور پر اس کی وعدہ محترمہ کا بھی بڑا کردار ہے انہوں نے بھی اس کو جو ہے نجی حسلہ دیا اور انہوں نے میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ آئندہ بھی اسی طرح محبت کے ساتھ اس گلشن کو آباد رکھیں گے انشاءاللہ حضرت علماء اکرام میں زیادہ لمبی شوڑی بات نہیں میں نات شریفہ حضرت کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ حضرت انشاءاللہ محبت فرمائیں گے آپ جتنے لوگ بیٹھیں محبت کے ساتھ زوگ شوگ عبادت اور سواب کی نیت سے دروش شریف پڑھنے سے پڑھنے ہیں اگر دروش شریف کی آواز آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں جن کو اللہ نے زبان دی بولنے کی طاقت دی ایک اللہ سے ڈھرنے والے بلندہ آواز سے پڑی دروش شریف نہیں آپ تو اس طرح ڈھر رہے ہیں جیسے کہ آپ کو یہ اتنا تھان ہمارے یہ عادت ہی ماری بن گئی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کو تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے لوگ واقعی اب تین چار گھنٹے بندہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے تھک بھی جاتے ہیں تو یہ مسئلہ ہوتا ہے بلندہ اگر آپ ہاتھ نہ بھی اٹھائیں گے تو کوئی مسئلہ چل جائے گے لیکن سبحان اللہ تو کہیں گے جس کے سینے میں اللہ کی توحید ہے ایک رب سے ڈھرنے والا بلندہ آواز سے گئے سبحان جرت والا بخیر عدمی نہیں در پوک نہیں جس کے اندر میرے اللہ نے جرت رکھی ہے پوری طاقت سے کہیں شباب میرے نبی کا غلام جس کا ختم نبوت پر ایمان ہے میرے حقیق کی عزت اسمت کے لئے کٹنے والا مرنے والا دونوں ہاتھ بلند کریں اور کہیں سبحان قیامت والے دن یہ اٹھے ہوئے ہاتھ میرے لئے آپ کے لئے دوائی دیں گے میرے نبی کی عزت میں اٹھنے والے ہاتھ بلندہ آواز سے کہیں شباب صحابہ کے دیوانے پروانے مستانے جان مال تن مندھن حضراتِ صحابہ پہ قربان کرنے والے بزدل لوگ نہیں جرت والے بولو اور طاقت سے کہو سبحان اللہ سنیے گا توجہ کیجئے گا قطرہ مانگے جو کوئی قطرہ مانگے جو کوئی تُو سے دریا دے دے میرے مولا قطرہ مانگے جو کوئی تُو سے دریا دے دے مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے میں اس عزاز کی قابل میں اس عزاز کی قابل تو نہیں ہوں لیکن مجھ کو ہم سائے دے گمبتِ خزرہ دے دے خوش نصیبین میرا خوش نصیبین میرا ساتھ دیا بچپن سے خوش نصیبین میرا ساتھ دیا بچپن سے یہ میرے ہوتو پہ آتا کی سنا پچپن سے عدب تو یہ ہے عدب تو یہ ہے کہ جہاں بھی ان کا نام آ جائے عدب تو یہ ہے کہ جہاں بھی ان کا نام آ جائے عدب تو یہ ہے کہ جہاں بھی ان کا نام آ جائے بہی زبا پہ تُلو تو سلام آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا درود تجھ پڑھوں اے خود سمر جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا آیا اللہ علیہ وسلم اللہ آپ سے راضی ہو جائے بڑے پرانی آپ سے مستی ہے اور پر لگ ہے آپ کے لئے یہ شیئر پڑھوں اللہ میرے لئے آپ کے لئے اور سب کے لئے اللہ باقی سے قبول کر لیں اب سنیے کا بات توجہ ہو اور خدا آیا مدینے سے یہ بیام آ جائے اور خدا آیا مدینے سے یہ بیام آ جائے کہ ہمارے پاس ہمارا غلام آ جائے کہ ہمارے پاس ہمارا غلام آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ناشرک شکل ادھر سو پنجابی چھے سنامہ کی اردو چھے تو اڑی خموشی تو میرا دل کرنا ہے میں تو ساں پشتو چھے سنامہ تو پتھانا نہیں حکومت بھی آگئے ہیں حکومت بھی ایسی آئی ہے کون ذرا سبحان اللہ سنیے کا بات مختصر سی بات کروں گا اور جامع بات کروں گا اور یہ اسٹیج جو ہے اسٹیج ہے اسٹیج سے انشاءاللہ کچھی بات نہیں پختہ بات آپ کو ملے گی انشاءاللہ اور قرآن حدیث کے مطابق ملے گی اگر باہر بات کروں تو مجھے کوئی بھی بندہ عورت کے پکڑ سکتا ہے کہہ دے گا یہ چھوڑ دو تمہا عقیدہ اور نظریہ کی بات ہے اور پیار اور محبت کی بات ہے سب چیزیں اس میں آ جائیں گے کچھ لوگ تو خوش ہوں گے اور کچھ لوگ پریشان ہو جائیں گے اللہ کرے کہ کوئی پریشان نہ ہو سنیے گا توجہ کرنا جس دل بچ ذکرِ الٰہی ہے اس دل بچ نورا جانا ہے جس دل بچ ذکرِ الٰہی ہے اس دل بچ نورا جانا ہے اجھو دنات نبی دی پڑھنے آؤں اجھو دنات نبی دی پڑھنے آؤں محفلنوں سرورا جانا ہے اجھو دنات نبی دی پڑھنے آؤں محفلنوں سرورا جانا ہے اجھو دنات نبی دی پڑھنے آؤں محفلنوں سرورا جانا ہے جس دل بچ ذکرِ الٰہی ہے اس دل بچ نورا جانا ہے اوہ بڑی عظمت حضرت موسیٰ دی وہ ناکہ پورے نشان مرادی ہے اجھو دن بچ شہر مدینے نو اجھو دن بچ شہر مدینے نو رستے رچ تورا جانا ہے اجھو دن بچ شہر مدینے نو رستے رچ تورا جانا ہے اجھو دنات نبی دی پڑھنے آؤں محفلنوں سرورا جانا ہے اجھو دنات نبی دی سننے آؤں پھر دلنوں سرورا جانا ہے صدیق عمر عثمان ولی جارانارت مالا نا 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 ہر بندہ نہیں وہ جو انشاء محبت والا ہے وہ بولے کہیں چھوہا ہر بندے کی ضرورت نہیں ہے بولے وہ جو صحابہ کا غلام ہے اور پوری طاقت سے کہے سبخان صدیق عمر حسیمان وری چارہ دار رتبہ آلائے اصحاب درسرتے چلیے دے اصحاب درسرتے چلیے دے زندگی دا شعور آجاندہ اصحاب درسرتے چلیے دے زندگی دا شعور آجاندہ او جو دمنات نبی دی پڑھنے آؤں محفلنوں سرور آجاندہ عبدالقادر رومی جانی حجو رجمیر فرید سائن عبدالقادر رومی جانی حجو رجمیر فرید سائن شاہ شمس بٹائی پہ باہو اور پھر شامن سرور آجاندہ اصحاب درسرتے چلیے دی پڑھنے آؤں بکمالی کشفت دجاب جمالی خسنت جمیع و خصالی ملکر کہہ دے سلو علیہ وآلی کی سلو علیہ وآلہ اور کتے محل علی کتے بارس شاہ اور کتے نیا ہم 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 اگل علیہ شاہ مجھے کر یہ کل تصوف دی مجھے کر یہ کل تصوف دی رسلے میں چھک کسور آ جاتا ہے مجھے تو قادر ربیدی پڑھتے ہیں آن محبنوں سرور آ جانا میرے تعلق علماء دیوبن سے ہے میں ایک ادنا خاتم ہوں علماء دیوبن کا یہ حضرات بیٹھیں مزرگ بیٹھیں اور علماء اکرام بیٹھیں میں اپنی بات کرنے لگا ہوں اگر یہ بات سچ ہے جو بات میں کہنے لگا ہوں اگر آپ کے دل میں لگے تو خدا کے لئے اللہ کو حاضر ناظر جان کر ہاتھ اٹھا کے جتنے لوگ بیٹھیں یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتے بٹھائے ہوگا یہ لکھ رہے ہیں یہ لکھیں گے آپ کے لئے اب مرضی آپ کی کیا لکھوانا چاہتے ہیں میری اس بات کی تائید کل دن اللہ آپ سے راضی ہو جائے اب سنیے کا بات میں کیا کہنے لگا ہوں اتنا علماء کی بات کر رہا ہوں توجہ ہے ویسی اللہ اللہ کر لیا ویسی اللہ چاہے میرا سا نکلنے جائے مجھے موت آ جائے لیکن پیغام دوں گا پوری طاقت لگا ہوں گے جتنا زور مجھے اللہ نے دیا ہے آپ بچانا شاید کارم آ جائے میں نہیں بچاؤں گا نہیں بچاؤں گا آپ سننا ویسی اللہ اللہ کرنی ویسی صدب اللہ مجھے بولنا 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 اللہ کی رضا کے لئے ویسی اللہ 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 کرنی ایسی سب بلیاں نو مل دیا او جیڑا سچے بلی نو او نئی من دا او جیڑا سچے بلی نو او نئی من دا اس دل رچ فتو را جانا او جیڑا سچے بلی نو او نئی من دا اسے دل رچ فتو را جانا او جیڑنات نبی بھی پڑنے города مہسلوں صرور را جانا مرزا قذا خبلان جاتوں کرتا ختم نبوت کی حوالے سے بات کی میرے بھائی نے ملتان میں ختم نبوت کا انفرانس ہوگی ہے اور آپ سب نے شدت کرنی ہے انشاءاللہ میں ایک نعرہ لگاتا ہوں آپ نے جواب دینا ہے جس کا ختم نبوت پر ایمان ہے وہ جواب دے دار بندہ نہیں دار دار ختم نبوت ایسے نہیں ایسے نہیں جن کا ایمان ہے میرے آقا کی عزت دسمت پر اکٹنے والے جان مال تن مندھن قربان کرنے والے پوری طاقت سے خدا کی قسم قیامت والے دن گوائی بن جائے گی پوری طاقت سے جواب دیں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یہ دو ہاتھ اللہ نے دی ہیں کسی کی مدد کرنی پڑ جائے بیچ میں کچھ لوگ ہیں جن کی ہاتھ نہیں اٹھ لے ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کی مدد کریں ان کی نصرت کریں ہمارے تملیقی جماعت پاکے حضرات کہتے ہیں نصرت میں بھی برکت ہوتی ہے نصرت کیا کریں ہاتھ اٹھا دے کر نہیں اٹھا سکتا تو ہاتھ اس بھی مدد کریں وہ جو لوگ کھڑے وہ بھی میرے آقا کی عزت کریں عزمت کریں تاجدار ختم نبوت کھڑے جو ہاتھ بانھ کے کھڑے یہ آپ کے اپنے ہاتھ کھولیں کھولیں تاجدار ختم نبوت کھڑے جو ہاتھ بانھ کے کھڑے جو ہاتھ بانھ کے تصورہ جاہ دائے اوہ میرے زائی کافر اے سمیلی بچ بن کے تصورہ جاہ دائے اوہ جب تم ناد نبیلی پڑھنے آ مہ پھلنوں سرورہ جاہ دا تابتو کرنا نانو تبی مدنی نانو تبی مدنی شیخانہ بخاری مفتی لاہری نانو تبی مدنی شیخانہ بخاری مفتی لاہری یہ توجہ ہو نانو تبی مدنی شیخانہ بخاری افتی لا ہونی جس فیض نہ تو پایا ہے وہ جس فیض نہ تو پایا ہے وہ کے مسجد را جانا ہے وہ جب تو نہ تنبیدی پڑھنے آن محفل دو سرور آ جانا ہے وہ جب تو نہ تنبیدی پڑھنے آن محفل دو سرور آ جانا ہے کوئی نہیں سنو آپ نے بتانا ہے کہ یہ باقی دل جڑی ہے نا مجھ من نے سننے لیے اب کہیں ذرا سبحان اللہ ایسے نہیں یہ سبحان اللہ نہیں بلاندہ واز سے کہیں یہ تبلیغی جماعت والے اطلاعات کہتے ہیں کہ ایک بار سبحان اللہ کہو تو جنت میں درخت میکتا ہے اور درخت بھی ایسا کہ جنتی گوڑا سو سال تک دوڑے اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا جس کا ایمان ہے کہ یہ ذرا سبحان اللہ محفل دو سرور آ جانا ہے نہیں نہیں اس طرح نے حضرت دل دل بڑا کرنا کیسے یہ نکے دلے اچھے دلے لگ بندہ بھی یہ برداشت نہیں کر سکا سنے ہو سنے ہو توجہ او میرا توسوی کی چھنگلی کی دے آسم او میرا ہے بری مالالا فضل ربا او میرا توسوی کی چھنگلی کی دے آسم او میرا ہے دری مالالا فضل ربا او میرا ہے بری مالالا فضل ربا ہو کے مجبورہ جانا ہے او میرا ہے بری مالالا فضل ربا ہو کے مجبورہ جانا ہے میں اپنا تارث آپ سامنے رکھنے لگا ہوں آپ اپنا تارث کرا دےنا میں کیا ہوں میں اس شیر میں آپ سے بتانے لگا ہوں اب آپ نے چھوڑ دو بچوں پیسے آپ کو بندہ عطلہ ہوئے میرا دل کٹنے علاقہ مہروانی کروں درکو سبحان اللہ نہ 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 بولا دعوان سے میرا تعرف کیا ہے سنیے گا سنیے گا توجہ کرنا اللہ راضی ہو جائے اسی گل اسہا بیدی کرنیا اسی گل اسہا بیدی کرنیا توجہ توجہ اسی گل اسہا بیدی کرنیا اسیال نبی تے مرنے اسیقل اسے ہاں اگر سمجھنا ہے تو میں پھر پڑھتا ہوں اللہ راضی ہو جائے اللہ خوش ہو جائے آپ سے توجہ کرنا وقت نہیں ہے باتم بھی نہیں کرنا چاہتا اسیقل اسے ہاں حضرت شاہ صاحب کی موجودگی فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں توجہ کرنا اسیقل اسے ہاں حضرت شاہ صاحب کی موجودگی سٹیج پہ آئے تو پھر انیف شاہ درام پوری صاحب اور میں نے مل کی پڑی تھی یہ زوک یہ شوک اور یہ مقبت جب ایسے علماء ہوں تو پھر نات پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے اب شاہ صاحب کی موجودگی میں بات کرنے لگا ہوں اسیقل اسے ہاں حضرت شاہ صاحب کی کرنے لگا ہوں ناموں کی محبت میں جوش سے جذبے سے سبحان اللہ آپ نے سنانی توجہ کرنا اسیقل اسے ہاں بنی کرنے لگا ہوں اسی حسنو حسین کے مردیا اچھا اسیقل اسے ہاں بنی کرنے لگا ہوں اسی حسنو حسین کے مردیا ایمان ضرور آ جاندائے ہو جہاں تنار کے نبی کی پڑھنے آن محفلنوں سرور آ جاندائے میرے بھائی محترم کاریتی دعمت اللہ علیہ ساری زندگی انہوں نے جس مشن جس کاز پہ انہوں نے کام کیا آج وہ بھارے ہمیں نظر آ رہی ہیں تو میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں مختصر سے وقت میں میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ جاگیں گے بیداری سے سنیں گے علماء اکرام کی موجودگی میں آنکھ کو لے مسلمان بیدار ہو دین احمد کی پھر ترجمان آگئے جی خوٹے ہیں یہود و نسارہ سبی طالبان آگئے ہمارے پاس واپد کافی سارے افغانی رہتے ہیں اور میں نے ان سے کہا کہ یہ طالبان آگئے افغانستان میں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہوا جتنے بھی افغانی مجھے ملے ہیں نا سارے ایسے نہیں ہیں لیکن جو مجھے ملے ہیں میرے وہ چچا ہیں آجی صاحبت صاحب جمعیت علماء اسلام کے بڑے رکن تھے وہ الیکشن بھی لڑے ہیں باکن سے تو پچھلا جو دور حکومت تھا امیر المومنین ملہ عمر مجاہد رحمت اللہ علیہ کا تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں جی افغانستان میں کتنا آمن آگیا کتنا سکون ہو گیا اسلام کی بہاریں آگئیں چھوڑیاں ختم ہو گئی دکیتیاں ختم ہو گئی وہ مجھے کہنے لگے چور سارے پاکستان اشار ہیں چھوڑیاں ٹھوڑیاں دو شہر بڑھتا ہوں جن کے اندر جرت میرے اللہ نے رکھی ہے جو اسلامی نظام کے حامی ہیں وہ لوگ بولنا ہر بندے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑی جرت تعدہ کریں اگر کچھ ہوا تو میرے اوپر ہوگا میں پڑھ رہا ہوں توجہ کرنا آنکھ کھو لے مسلمان پیدار ہو دین احمد کی پھر ترجمان آگئے جی کو پھر ہے یہود نہ سارا سبھی ملکے طالبان آگئے طالبان آگئے کون سے طالبان کن طالبان تھی میں بات کرنا ہوں توجہ کرنا جن کے سر پر شریعت کی دستار ہے طلب مزدر میں سیدھی کی افقاد ہے بلولوں میں عمر والی لکار ہے جن کے سینوں میں عثمہ کی عیسار ہے جن کے ہاتھوں میں حیدر کی تلوار ہے جن کے جزنوں میں خالد کی یل بھار ہے آنکھ کھول ہے مسلمان پیدار ہو دین احمد کی پھر ترجمان آگئے جی کو پھر ہے یہود نہ سارا سبھی جن کی آمد سے کھاپے زمین و مکا جن کی آمد سے کھاپے زمین و مکا شرک کو جن پر فارو رکا ہے گما جن کو ہیو بھی سنجھے سلیوین شاہ بھیل لال کے ہے غز نبی کی ازاں احمدی پول اٹھے کے بخاری جواں احمدی پول اٹھے کے بخاری جواں احمدی پول اٹھے کے بخاری جواں سمجھا ایران جھنگے بھی ہے یہ زبان آنکھ کو لے مسلمہ پیدار ہو دین احمد کی پھر ترجمان آگئے جی کو پھر ہے یہود نہ سارا سبھی طالبان آگئے طالبان آگئے طالبان آگئے طالبان آگئے بھائیو شماہ بان کریں فکر میں پھل رہتا ہے سن کون کسی بید دل میرا غم گساد چلا گیا سنے کون کی سائے درد میرا غم گساد چلا گیا وہی بز میں ہے وہی دھوم میں ہے وہی آشکوں کا حجوم ہے وہی آشکوں کا حجوم ہے ہے کمی تو بس میرے یاد کی ہے کمی تو بس ہو میرے چاند کی جو تہے مزار چلا گیا ہے ہے کمی تو بس میرے یاد کی جو تہے مزار چلا گیا سنے کون کی سائے درد دل میرا غم گساد چلا گیا وہ جسے میں سنا تھا تھا تھے دل دل وہ جو پوچھتا تھا ہمیں دروں وہ جو پوچھتا تھا ہمیں دروں تہتے ہیں وہ جو پوچھتا دل سمائے در دل بدھی گیاawو عطا شعار چلا گیا جیسے دل دل میرا غم بسار جلا سارے چھیرے مجھے نظر آ رہے ہیں لیکن ایک چھیرہ ہے جو کاریت ایک مرہوم کا مجھے نظر نہیں آ رہا لہن کی قبر پر قروڑ و رحمت نازل فرمائے اس لئے پھر لیوں کے دوست اب آپ بیٹھوں سے زیاد کرنے والے محبت کرنے والے تفہ پھر پڑھتا ہوں پھر آپ سے اجازہ لے ہوں پھر سنیے گا وہی بس میں ہے وہی دھوم ہے وہی آشکوں کا حجوم ہے وہی آشکوں کا حجوم ہے ہے کمی تو بس میرے عطیق کی ہے کمی تو بس میرے عطیق کی جو تہے مزار چلا گیا جو تہے مزار چلا گیا جو تہے مزار چلا گیا فکر السادات سید السادات حضرت نبیر سید لیوید حشن شاہ صاحب دامت برکاتوں ملعالیہ کے فردن دیار جمال حضرت